گرے تھی میری تھی نہ حق سمجھ کر آگئے تم دب نہ پیار کسی اور کوئی نچھا اب روحیل کی وجہ سے مرتزم اور میرب میں غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی حیاء کا کام بہت یہ آسان ہو جائے گا کہ وہ میرب کو مرتزم کی زندگی سے باہر نکال دے ادھر مرتزم بھی میرب پر شک کرنے لگے گا اور میرب سے کہے گا میرب کیا تم سچ میں اس لڑکے کو چاہتی ہو اس پر میرب کہتی ہے مرتزم تم ایسا مجھے سمجھتے ہو میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم مجھ پر شک کرو گے اس پر مرتزم کہتا ہے مجھے شک کرنے پر بھی تم نے ہی مجبور کیا ہے اس پر میرب کہتی ہے مرتزم میں کوئی بھی بات پرداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنی ذات پر اٹھے انگلی پرداشت نہیں کروں گی اس پر مرتزم کہتا ہے تمہیں اپنی بیگ گناہی کا یقین دلانا ہوگا جس پر میرب کہتی ہے میں ایسے رشتے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جس میں اپنے ہی کردار کے صفائی پیش کرنا پڑے مرتزم میں کوئی پیش کرنا پڑے